ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کی ڈگریز، ہمارے سٹوڈنٹس کے سرٹیفکیٹس، ہمارے سٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے اور اس کے لیے ایویویشن بہت زیادہ ضروری ہے آج کل مشکل ہے کیونکہ یہ کوئی نے بہت زیادہ مسائل ہمارے لئے کر دی ہیں لیکن impossible نہیں ہے اور کوسش ہماری یہ ہے کہ حد تل امکان جو تمام پروفیسرز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہ اسیسمنٹ کریں اور اسیسمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس میں یونیورسٹیز تو ہم نے پہلی گائیڈنس ہم نے یہ دیئے کہ آپ نے اسیسمنٹ ہر صورت میں کرنی ہے اسیسمنٹ کے بغیر پروموشن یونیورسٹیز کالیجز میں جائز نہیں ہے کیونکہ جب مارکٹ ان ڈگریز کو دیکھے گی تو وہ پھر ان لوگوں کو کنسیڈر نہیں کرے گی جس کو اگر آپ نے مفت میں پاس کر دی تو اس چیز سے آپ گریز کریں اور آپ اسیسمنٹ روی پر نمبر وان نمبر ٹو ہمارے یہ ہے کہ اسیسمنٹ کے کئی طریقے ہیں اور ہر ایک میں آپ نے ایسا دیکھنا ہوتا ہے کہ دو ڈائمینشن ہیں ایک ڈائمینشن ہے کہ اس میں آسانی کتنی ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں آن لائن بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی اس میں کیا مشکلات کم سے کم مشکلات آئیں اور دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ کتنی زیادہ اس میں ایکیوریسی ہے تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی اور ہم نے پورا کا پورا منیو دیکھنا پڑتا ہے تو ہم نے یہ ان آرڈر آف ایز آسانی کے آرڈر کے ساتھ ہم نے ان کو رینک کیا ہے یہی اوپشنز ہیں آپ ان میں سے اپنے اوپشنز چوز کر لیں کہ کون کون سے اوپشنز آپ نے استعمال کرنے ہیں سب سے آسان چیز تو ہمارے یہ ہے کہ جب یہ انیورسٹیز کھلیں اگر پندرہ جولائی انشاءاللہ کھل جائیں تو اس وقت ایکزام لے دیا جائیں کئی انیورسٹیز اس پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ سمیسٹرز ان کے ختم ہونے والے ہیں پھر سپوڈنٹس کو جتنا ٹائم گزرتا جائے پھر ان کے لیے مشکل ہوتی جاتی ہے تو اس لیے انہوں نے پیلے کرنے ہیں تو ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک آسان طریقہ دوسرا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ کوویڈ کتنے عرصے چلتا ہے تو اگر پندرہ جولائی وہ خدا نہ خاصتہ نہ کنی انیورسٹریز تو پھر مزید لیے ہو جائے گی تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم نے تیسنا کرنا تو ایک تو یہ ہے کہ پروپر طریقے سے جو پرانا طریقہ ایگزائم کا وہی کیا جائے لیکن انتظار کریں اور امید کریں کہ بندرہ جولائی کو کل جائے لیکن اس کے علاوہ اگر پرس کے لیے یہ نہیں ہوتا یا اگر دوسرے بھی ہم نے کرنا ہے تو اس میں کیا کیا وہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں مطلب ہے کہ آپ جس کو کلاس میں بیٹھے ہیں تو جو پروفیسرز ہیں وہ روز کے روز ہر سٹونٹنٹس کی اسیسمنٹ کریں کہ آج انہوں نے پارٹسپیٹ کیسے کیا ڈسکشن میں کیسے حصہ لیا اسائنمنٹ کیسے کی اگر پیز دیا تو اس کا کیسے جواب دیا یا ان کو چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس روز کے دیے جائیں تاکہ وہ روز روز اس اسائنمنٹس کو کریں اور پھر اس حساب سے ان کی ساتھ ساتھ اس میں پروفیسر کو یہ بھی چانس ملتا ہے کہ وہ ایویلویٹ کر کے مزید بھی سٹونٹس کے ساتھ پاراوک کریں تو یہ بھی ایک نسبتاً آسان طریقہ ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اس کو انکارپوریٹ کرنی دیسرا طریقہ اورل اگزام کا ہے اورل اگزام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اس پہ زوم پہ بھی کر سکتے ہیں مائٹروسافٹ ٹیمز پہ بھی سکائپ پہ بھی کئی طریقے آپ کے باس موجود ہیں جو کہ جو لوگ فون پہ آسکتے ہیں ان سے آپ وٹس اپ پہ کرنے جو نہیں آسکتے ہیں آپ ان سے دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں فیس ٹائم سے کرنے تو اس میں کئی آپشنز ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈریکٹلی فیس ٹو فیس ان کی انٹریکشن ہے یہ ذرا لیبر انٹنسیف ہے اس میں ٹائمز زیادہ لگتا ہے لیکن اس میں بھی جنرلی جو اساتذہ ہیں وہ ان کو ایک قسم کی ایویویشن کرنے میں ذرا یعنی ایک آسانی ہوگی پھر اس کے بعد نیکسٹ وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوپن بوک ایکزام اوپن بوک ایکزام کافی مشکل چیز ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھیں ان کو آپ سوال ایسے دیں کہ ان کو سوچنا پڑے وہ ایسے نہ سوال ہوں جو کہ ڈریکٹلی کتاب میں سے وہ رٹا لگا کے اس کو وہ کر لیں ان کو کہیں کہ جی اگر کتاب میں یہ لکھا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کو فٹیسائز کریں اس کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اپنے آئیڈیاز اس میں شیئر کریں تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر اس طریقے سے پڑھایا نہ گیا ہو تو وہ سٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن بھارکہ وہ ایک اچھا روبست طریقہ ہے جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ملٹیپل چوئس ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں لیکن ملٹیپل چوئس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگلرری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس میں بھی ہمیں پروکٹرنگ ویرہ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یونیورسٹیز کے لیے کچھ وہ بنا سکتے ہیں اور فائنلی پھر یہ ہوتا ہے کہ آن لائن فکس ٹائم ایگزام جس میں کہ ایک قسم کا آپ نے اوورسی کر لیا کہ وہ سٹوڈنٹ جو واقعی بہی پڑھے ہوں ہیں اور واقعی وہ اس وقت کام کر رہے ہیں نہیں تو یہ یہ ایک منیو ہے ہم نے یونیورسٹیز کو یہ نہیں ہدایت دی کہ آپ نے ضروری ایک ہی طریقہ استعمال کرنا ہے ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو ہی آپ طریقہ استعمال کرنا چاہیں وہ فوراں سٹوڈنٹس کو بتا دیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پالیسی بنائیں پالیسی میں لکھتے ہیں کہ اس اس طریقے سے ایکزام ہوگا تاکہ سٹوڈنٹس کے پاس یہ انفرمیشن پہنچ جائے اور وہ پھر اپنی تیاری اسی حساب سے شروع کر دیں تو اس وقت ہمارے پاس عادی سے زیادہ یونیورسٹیز کی آرڈی انفرمیشن تک ہمیں امید ہے کہ وہ آ جائیں گی تو جیسے ہی آئیں گی ہم اپنے ویب سائٹ پہ بھی لوڈ کر دیں گے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ بھی کر دیں تو سٹوڈنٹس سے ہماری بزارش یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا خیصلہ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ کریں گے لیکن آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایکزام کے بغیر آپ کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہوتی ہماری پوشش ہے کہ آپ کی ڈگری کی ویلیو کو نہ صرف بچایا جائے بلکہ زیادہ امپورٹنٹ اس کو ایڈمیت ملے آپ جب آگے جاگ سننیں گے یا ایڈمیشن لیں گے تو لوگ سمجھیں کہ یہ واقعی قابل سٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے ایکزام جو ہے ایک اشت ضبرت ہے اور ہر طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ انیورسٹی کوشش کر کے مینت کر کے سوڈنٹس کو ایڈمیت کریں بلکہ چھے ڈکٹر ایچی تیو اور یونیورسٹیز نے اسیسمنٹ کے لیے دیسپنٹ اپروچز ڈسکس کی ہیں اور جو ابھی بھی آپ نے بتایا اس میں سب سے امپورٹن اوپن بک دنس کے یہ بتائیے کہ بہت سارے سبجکس جیسے کہ تیوریٹیل سبجکس ہیں ہیسٹری سے ریلیٹیس سبجکس ہیں آپ کے سلسلے میں پاکلٹی ممبرز کی اگر ہیلپ کریں اور انہیں گائید کریں کہ وہ کس طرح سے اوپن بک اگزامز کندرک کریں سٹورنٹس کے لیے اس میں کیا کیا تعلاندس ہونے چاہیں تاکہ ان کو یہ بھی لگے کہ ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے لیے اس میں لرننگ کچھ مواقع بھی ہے دیکھیں اس کی جو مشکلات ہیں اس کو میں منیوائز نہیں کرنا چاہتا اوپن بک اگزام آسان اگزام نہیں ہے میں خود چونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ایکٹیوی ٹیچنگ کر رہا تھا اور میں عموماً اوپن بک اگزام دیتا تھا سٹورنٹس کو تو اس کو ڈیزائن کرنا آسان چیز نہیں دیکھیں جب آپ نوز بک اگزام دیتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہہ سکتے کہ اچھا جی نیوٹنز تھرڈ لا کیا ہے تو انہوں نے اگر زمانی یاد کیا تو لکھنے گے اگر نہیں یاد کیا ہوگا تو فیل ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اوپن بک دیتے ہیں تو جا کے وہ لا پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس چیز پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوپن سائز کرنے کی ریویو کرنے کی وہ چیزیں اس کے سامنے آئیں یہ ایک بڑا نارمل سٹینڈرڈ ایڈوکیشن کی فیلوسوی ہے جس میں بلومز ٹیکسانوی جس میں کہتے ہیں اس میں لویس لیول پہ ہوتی ہے میموری اور ریپیٹیشن لیکن اس کے بعد زیادہ مشکل قسم کی سکلز آتے ہیں جس میں انڈرسینڈنگ کرتسزم کریٹیویٹی یہ ساری چیزیں آتے ہیں تو اوپن بوک ایڈرڈ جو ہے وہ ہائر لیول سکلز پہ ہوتا ہے تو آپ مثال کے طور پر ہسٹری میں تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہسٹری میں کہ آپ بتائیں پاکستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ میں کیا واقعات ہوئے کون لوگ نیڈرشپ کر رہے تھے لیکن اگر آپ اوپن بوک ایڈرڈ دیں گے تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر آپ نہیں اگری کرتے تو کیوں نہیں اگری کرتے آپ اس کے تین ریزن دیں تو دیں گے آپ نے اس چیز پہ آمادہ کیا کہ وہ اس ٹیکس کو لیں اور پھر اس کو اپنے تھوٹس کے طور پہ ریپروڈیوز کریں اور اس میں بھی ہوتا یہ ہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آلریڈی ایک قسم کے لٹرچر میں بار بار آ چکی ہے تو وہ چیز ہوتی یہ جنرلی جب لوگ اس پہ یہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں دنگو کافی ٹائم لگتا کہ وہ سیکھیں کہ اوپن بک اگزام اس طریقے سے وہ کیا جا سکتے ہیں اور آم سو ای دونٹ وانٹ ایک پیپل تینک کہ یہ آسانی سے ہو جائے گا ہم اپنی درس سے کرنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کافی انٹرنیٹ پہ ایسا لیکچرز کورسز موجود ہیں دو کہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اوپن بک اگزام کیسے بنایا جاتا ہے ہم نے وہ سیلیکٹ کی ہے تاکہ کہ پروفیسرز کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر آپ نے اوپن بک اگزام بنایا تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس قسم کی چیزیں آپ نے کرنی ہیں پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان سبجیکٹ کے بارے میں شیئر کریں ہم مٹیریلز پروفیسرز کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس مٹیریل کو استعمال کر کے بہتر طریقے سے بنا سکتے یہ ہم نہیں کہنا چاہتے کہ یہ ہمارا پریفرڈ میتھل ہے یہ اسے کہتے ہیں روبسٹ میتھل اس کے ذریعے آپ اچھے طریقے سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں لیکن ایسا ایگزام بنانا مشکل کام ہے اس کے لیے لوگوں کو سیٹھنا اور تیاری کرنی کرنا مجھے یہ بتائیے کہ مہدودہ صورتحال سب کی لیے ہی بلکل اچانک آئی بہت سارے فاکلٹی ممبرز ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے تیچرز ہیں ان کا بہت ایکسپوزر ہے ستودنس ان سے بہت خوش تھے بہت لیکن انپورچنیت سامھاو they are not well versed with technology انہوں نے ساتھ تیکھا پہلے انہوں ساتھ انہوں کو support کر رہے تھے now they are on their own مجھے یہ بتائیے کہ مدودہ صورتحال میں ان کے ستوڑنس اور وہ اچھی ستوڑنس نہیں تو کیا انہوں اچھے سلسلے میں اچھے سلسلے لے لے لہے لے اچھے پولیسی میں یونیورسٹی کو کس طرح سے guide کر اچھے اس میں ہم نے guidance issue نہیں کی بڑک یہ بڑا important point ہے اس میں میرے دو تین issues ہیں issue number one تو یہ ہے کہ faculty کو آج کل کے دور میں support چاہیے تو ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم یونیورسٹی کو ایڈیشنل resources دیئے ہیں tech support حاصل کرنے کے لیے تاکہ یہ جو آن لائن courses کے لیے وہ ایڈیشنل لوگوں کو ہائر کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو جو ایڈوانس ترڈ یر 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 سٹوڈنٹس ہیں جن کو ہائر کریں تاکہ وہ پروفیسر کو ان کی ہیلک کریں اگر کسی کو MS ٹیمز میں یا زوم میں یا LMS میں پروبلم آ رہے ہیں تو وہ ان کو help کریں ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے تمام بھی انیورسٹیز کو ایڈیشنل ریسورسز پروائید کی ہیں تاکہ وہ اس قسم کا support کر سکیں نمبر ٹو یہ ہے کہ ہم نے courses پروائید کی ہیں جو فیکلٹی میمبر لے سکتے ہیں آ ان آردر کو ایم پرویمیٹس آم 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 خوش کوئی آم جیسے ھنو کہ ڈرائیور کا کام صرف یہ نہیں کہ ہموار سڑک پہ جائیں جب وہ آم 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 Ichan آم 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 پڑھتا ہے تو جو اچھے استاد ہیں اور جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ سیکھنے پہ تیار ہوتے ہیں and اگر وہ ان کی انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی اور پھر ان کی ایویشن خراب ہوئی تو I think that is quite justified quite deserved. تو یہ کہنا کہ جی ان کو اس پہ چھوٹ مل جائے کہ جی وہ کہ ہموار سڑک پہ تو اچھی ڈرائیونگ کر رہے تھے تو جب یہ کھڑو ماری سڑک گئی تو ان کو نہیں آتا تھا. بھئی آپ سیکھنے باقی لوگ بھی سیکھ رہے ہیں آپ بھی سیکھ لیں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے اور ہم اس میں بجائے اس کے کمی آئے بلکہ کہ ہماری سٹوڈنٹس کی commitment پہلے سے زیادہ ہو جائے تاکہ ہم تعلیم کی جو quality اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ یہ ہمارا ایک goal ہے مشکل حالات میں چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات اس سے بہتر نتائج بھی نکل سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ بہتر نتائج موسیقی